ترجمان بریلی ہے بلکہ دین کا سچا ترجمان بریلی ہے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں جو ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہر دور میں علماء نے فتنوں کا مقابلہ کیا اور جس فتنے کا مقابلہ بریلی کے امام نے کیا ہے اس کوئی مثال آپ پوری دنیا میں نہیں ملے گی یہ سچا ترجمان ہے دین کی سب سے سچی ترجمانی اس بریلی شریف سے ہوتی ہے اور آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ماجد آپ کے دادا محترم اور آپ کی نسلوں میں آپ کے صاحبزادے حضرت حضور حجت الاسلام حضور مفتی آزم ہند اور حضور مفتی آزم ہند علی رحمت و رزوان کے بعد حضور مفسر آزم ہند اور پھر حضور تاج الشریع علی رحمت و رزوان یہ جو سلسلہ ہے یہ جو کڑی ہے اس کڑی نے دین کی حفاظت میں اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور ہر طاقت کے مقابلے میں کھڑی ہوئے ہیں آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی حفاظت ہو دین کی حقانیت کی حفاظت ہو ہر جگہ سب سے آگے آپ کو یہ نسل نظر آئیں گی اور سب سے سچی ترجمانی انہوں نے دین کی کی ہے اس لیے دین کو اگر سمجھنا ہے تو انہی نفوس خدسیہ کے نقش قدم کے ہمیں چلنا ہوگا انہی کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا اور ظاہر سے بات ہے ان کی تعلیمات سب سے زیادہ اور سب سے بہتر طور پر ان کی کتابوں میں ملیں گی عالی حضرت کی تعلیمات فتاوہ رزویہ میں ملے گی حجت الاسلام کی تعلیمات فتاوہ حامدیہ میں ملے گی مفتی آزم ہند کی تعلیمات فتاوہ مستقفیہ میں ملے گی اور سرکار تاج شریعہ کی جو تعلیمات ہیں جو اس زمانے میں نشانہ ہدایت ہیں یقیناً نشانہ ہدایت ہیں آپ کی تعلیمات کا ایک مجموعہ بھی اور فتاوہ کا مجموعہ بھی چھپ کر کے منظر عام پر آ گیا ہے انتہائی دیدہ زیب انتہائی خوبصورت اور بڑے احتمام کے ساتھ ساتھ اسے شائع کیا گیا ہے دس جلدوں کے یہ فتاوہ تاج شریعہ کا مجموعہ ہے آپ حضرات خود بھی خریدیں اور اسے اپنی لائبریریوں کی زینت بنائیں اور اگر خود خریدنے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم اتنا ضرور کریں آپ حضرات کی چند لوگ مل کر اور اگر حیثیت ہے کسی کو تنہا ایسا کرنے کی تو وہ تنہا ایک کتاب فتاوہ رزویہ شریعہ فتاوہ تاج شریعہ خریدیں اور کسی مفتی یا اپنے مسجد کے امام یا کسی عالم دین کو وہ حدیہ کر دے اور تحفہ کر دے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا مات ابن آدم ان قطع عملو الا من سلاس انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین ایسا سبب اور ذریعہ اور سورس ہے جس سے اب بھی اس کے نام اعمال میں ثواب درجہ ہوتا ہے اب اس کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا اب اس کے کارے ثواب آپ کا جو ہے ذریعہ تھا وہ سارے ذرائع بند ہو گئے لیکن تین ذرائع باقی ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے پہلی چیز صدقت جاریت ایک صدقے جاریت آپ نے پانی کی ضرورت ہے آپ نے وہاں پر نل لگوا دیا لوگ اسے پانی پی رہے ہیں صدقے جاریت بن گیا آپ کے انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب جو ہے پہنچتا رہے گا اور دوسرا اسی طریقے سے آپ نے کتاب خریدی کسی عالم دین کو دے دیا وہ عالم دین جب تک پڑھ کر کے اس سے نفع حاصل کرتا رہے گا اور جب تک لوگوں کو اس سے مسائل بتاتا رہے گا اس کا ثواب آپ کے نام آمال میں پہنچتا رہے گا دوسرا علم ینتقع بھی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس کے ذریعہ بھی یہ کتاب کے ذریعہ اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اس کا ثواب بھی اس کو پہنچے گا اور تیسرا ہے نیک اولاد جو اس کے لئے دعائے مغفرت کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر کسی شخص نے کسی کو قرآن کی ایک آیت سکھا دیا تو جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی سکھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اور ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے ثواب سے کٹ کر کے نہیں ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سنو وہ اس انداز سے ملے گا کہ لا ین قسم من عجور حیم شیئ ان کے عجر و ثواب میں کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا اب آپ نے اگر فتاوہ تاج شریعہ خرید کر کے کسی عالم یا مفتی کو آپ نے دے دیا یا آپ کے مسجد کے امام کو آپ نے دے دیا وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس سے وہ علمی فیضان حاصل کر رہے ہیں اس سے مسائل لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں دیکھئے آپ کو کتنا ثواب پہنچ رہا ہے امام صاحب نے مسئلہ سیکھا اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا وہی مسئلہ امام نے اپنی مسجد میں بتایا مسجد میں سو لوگ ہیں سو لوگوں نے وہ مسئلہ سیکھ لیا اس پر عمل کر لیا سو لوگوں کا ثواب امام کو بھی ملے گا جتنا امام کو ملا اتنا آپ کو بھی ملے گا اور اتنا بارگاہ تاج الشریعہ میں بھی پہنچے گا تو اپنی مرشد کی بارگاہ میں ایک نظرِ عقیدت بھیجنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے تو آپ حضرات جو ہے خدمتِ دین کا یہ جو خوبصورت ذریعہ ہے اسے اپنائیں اور فتاوہ تاج الشریعہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک آدمی کی اگر اپنی حیثیت ہے تو وہ خود خرید کر کے دے دے اور احسیت نہیں ہے تو کم سے کم دو چار پانچ لوگ مل کر کے بہت معمولی قیمت ہے چار ہزار چار سو روپیا اس کی قیمت ہے قیمت تو شاید اس کی گیارہ ہزار یا ساری گیارہ ہزار ہے لیکن خصوصی طور پر جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے یہ علماء کے لئے پیشکش ہے آپ اگر کسی عالم دین کے لئے خریدتے ہیں تو صرف چار ہزار چار سو روپی ملے گی اگر میرا اندازہ ہے کہ چار لوگ پھرے ہو جائیں اور غوثِ آزم کے صدقے میں گیارہ گیارہ سو روپیا دے دیں تو ایک امام ایک مفتی کے لئے پہنچ جائیں تو آپ حضرات اس کی جانبی توجہ دیں اور اس طریقے سے جماعت رضا مصطفیٰ جو دین کی تبلیغ و اشعاد کا بہترین جو ہے پلیٹ فارم ہے اور سچی دین کی تبلیغ و اشعاد کر رہا ہے یہ کسی طرح کی کوئی ریاکاری وغیر نہیں سچا دین جو ہے لوگوں میں یہ پھیلا رہا ہے تو اس کے بازموں کو بھی آپ مضبوط کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ